خریف سیزن میں ایک آسکاروں کے لیے نہری پانی کی رسد اور طلب محکمہ انہار کا بہاور پر ڈویجن میں پانی چوری کی وردانتیں بڑھنے کا اعتراف انتظامی اور پولس محکمہ انہار کے ساتھ مل کر پانی چوری روکے ایکسین محکمہ انہار نے افسران کو خط لکھ دیا زخیران دوزوں کو لگام ڈالنے کے لیے زلین تظامیہ لیا کا پلان ڈیپٹی کمیشنر کا ڈی ایف سی اور اسسٹنٹ کمیشنر کے ہمراہ نیجی فلور مل پچھاپا زخیرہ کیے گئے پچاس کلو گرام پھیلے کے گندم کے بارہ ہزار پھیلے برامت لائسنس منصوب کر کے فلور مل کو سیل کر دیا گیا کیس سیکرٹری فور پنجاب کے سپورٹ ڈی جی خان پی پی دو سو اٹھاسی میں سیاسی سرگرمیات تیز زمنی انتخاب سترہ جولائی کو ہوں گے کاغذات انہمزدگی کے لیے فارم وصولی کا عمل شروع اب تک سات افراد کاغذات انہمزدگی وصول کر چکے سات جون تک کاغذات جمع اور چوبیس جون قومی دواروں کی فائنل لسٹیں آوے زنگی جائیں گی صوبائی حلقہ دو سو سترہ ملتان میں سیاسی دنگل مسلم لیگ نون نے سابق لکن صوبائی سمری سلمان نعیم کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا تحریک انصاف تاہال امیدوار کا اعلان نہ کر سکی پی ٹی آئی کے تین امیدوار سامنے آگئے ٹکٹ کا فیصلہ وہ سیرمن ساہم احمود قریشی کے سپر اندرونی حلقوں کا ساہم احمود قریشی کو خود الیکشن لنے کا مسکرہ پیروف کورٹ مٹھن شریف خواجہ آمیر فرید کو ریزا کی گورنر پنجاب بلیغ رحمان سے ملاقات دربار حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ لے کے توسیح منصوبے پر تبادلہ خیال علاقائی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی خواجہ آمیر فرید کو ریزا کی کورٹ مٹھن آنے کی دعوت پر گورنر پنجاب کی ایک اندہانی پاکستان بیپلز پارٹی کی جانب سے ملتان پریس پرپ سے کھپے پاکستان ریلی کسیر تعداد مہدداران اور کارکنان کی ریلی میں شکت ریلی سے رہنما بیپلز پارٹی شاہد صدیقی اور دیگر کا اظہار خیال کہتے ہیں عمران خان کے تین ٹکڑوں مالے بیان کی شدید مضامت کرتے ہیں جیالوں کی جانب سے پارٹی کے حق میں نارباز کی گئی گھر کے دہلیس پر انصاف کی فراہمی ڈی پیو بھکر سید علی رضا پر عظم پھانا صدر دریاخان میں کھلی کچہری سائلین کے مسائل سن کر فوری حلقے احکام آچاری کیے ہائی کورڈ بہاولپور بنچ اور ڈسٹک جیوڈیسٹری بہاولپور ججز میں ٹینس میچ بہاولپور بنچ کے سینئر جج جسٹس جواد حسن اور جسٹس شاہد کریم نے میچ جیت لیا جسٹس جواد حسن اور جسٹس شاہد کریم کو ججز کی مبارک بات سیشن جج امیر محمد خان نے ججز کا استقبال کیا ڈی سی بہاولپور ارفان علی سمیت دیگر بھی موجود چودہ سال بعد سہرے علیہ میں کھیل کا بڑا میلا سجنے کو تیار پارک ویسٹن ڈیز کا ٹاکرا آٹھ زون کو ہوگا قومی سکارڈ بزریہ موٹر وی ملتان روانہ سیکیورٹی کے انتظامات سخت روٹس پر پولس کی بھاری نفری تھا یونار ویسٹن ڈیز ٹیم سے زون کو ملتان پہنچے گی قومی ٹیم آج آرام کر کے کل سے ٹریننگ کا آغاز کرے گی اور جو زمین ہمیں پناہ دیتی ہے ہم نسی کو تباہ کرنے پر تلے ہیں محولیات کے عالمی دن پر کمیشنر بہاولپور جہانگیر انور کا خطاب کہا کہ زمین پر شدید گرمی سخت سردی زلزلے اور دیگر مسائل درستنا لگانے پر ہیں ادھر ڈیویجنل سکارٹس ہیڈکوارٹر ملتانوے محول سے متعلق سیمینار سرکہ کی جانب سے ڈیویجنل سکارٹس ہیڈکوارٹر میں پودا بھی لگایا گیا موسیقی